جلسہ تو اتنا کوئی ان کا خاص کامیاب نہیں تھا اور دوسری بات میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان آئے گا جب تقریر کرے گا تو رونے کے علاوہ وہ کراچی کے لوگوں کو یہ ضرور بتائے گا کہ ساڑھے تین برس پر اس نے کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے کوئی ایک منصوبہ ضرور بتائے گا کہ ہاں میں نے جب اپنی حکومت سنبھالی تھی اور میں کراچی سے جیت کر وزیراعظم بنا تھا تو میں نے کراچی کے لوگوں سے کیا کیا وعدے کیے تھے اور یہ ایک منصوبہ ہے جو میں نے اپنے دور میں شروع کیا اور جس کو میں نے مکمل کیا ہے آج میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی پوری ساڑھے تین پونے چار سال کی حکومت میں کوئی ایک منصوبہ ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے نیا شروع کیا اور اس کو مکمل کیا کوئی ایک منصوبہ نہیں ہے ہاں کسی گلی میں گھٹر کے ڈکر لگا دیوں اس کا میں نہیں کہہ سکتا کسی گلی کے اندر کوئی وہ ٹائز لگا دیوں اس کا میں نہیں کہہ سکتا کوئی چھوٹی موٹی گلیوں میں کئی کارپٹنگ کروا دیوں اس کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن کراچی شہر کا کوئی ایک بڑا منصوبہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں دیا ہے ہاں کراچی کے شہروں کے اندر معاشرے کے اندر ہماری سندہ اسمبلی کے اندر بدتمیزی ضرور انہوں نے متعارف کرائی بدتمیزی کو ضرور پروان چڑھایا معاشرے کے اندر نفرت کو ضرور انہوں نے بڑھایا لیکن جو کام ان کے کرنے تھے وزیراعظم ہونے کے وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس کے بوران کا سامنا کرنا پڑا کراچی کے لوگوں کو آج بھی کئی جگہوں پہ لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے ہمیں اس کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مہنگائی انتہا کو پہنچائی بے روزگاری انتہا کو پہنچائی کرپشن انہوں نے انتہا کو پہنچائی آٹا چینی پیٹرول خاد الین جی دوائیوں کے بڑے بڑے میگا سکینڈل سامنے آئے ہیں جس میں ابھی تک جائرے ابھی تک تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی لیکن کل عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ ضرور کہا اور پھر اس نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کوشش کی جائے گی کہ ہمیں میدان سے نکال دیا جائے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ابھی سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو پچھلے تین سال سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس تو پتہ نہیں کوئی سات سال سے ان کے خلاف چل رہا ہے اس پر کاروائی نہیں ہو رہی تھی یہ وہ ساری چیزیں جو عمران کو پتہ ہے کہ اس کے اندر گپلیں ہیں اس کے اندر کرپشن ہیں اس کے اندر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اس لیے وہ اپنے لوگوں کو ابھی سے بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ کاروائیاں ہوں اور جب عمران کی عمران کے چبلوں کی عمران کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے ابھی تو صرف توشہ خانہ کیس ہے جس کو یہ جھٹلا نہیں سکتا اگر آصف علی زرداری صاحب پر توشہ خانہ کا کیس بن سکتا ہے نواز شریف پر بن سکتا ہے یوسف رضا گیلانی پر بن سکتا ہے تو عمران خان کو یہ آسمان سے اترا ہوا ہے اور ان میں سے کسی شخص نے ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ آصف علی زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے کوئی چیز قانون کے مطابق لیو اور بیچ دیو نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانہ سے کوئی چیز لیو اور پھر بیچ دیو یہ کسی نے نہیں کیا یہ اس پارسہ اور فرشتہ صفت وزیر آدم جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے یہ کیا کہ توفے ملے اوروڑوں روپے کے توفے ملے لاکھوں روپے میں وہ توشہ خانے سے خریدے گئے اور خریدنے کے بعد جا کے مارکٹ میں بیچ دیئے گئے سعودی شہزادی کی جانے سے دیوئی گڑی ہو کوئی نیکلس ہو کوئی گولڈ پلٹڈ کلیشن کوف ہو کوئی انگوٹھیاں ہو کوئی کفلنگس ہو اور پتہ نہیں کتنی گڑیاں ہو یہ تمام کی تمام چیزیں جو توفے کے طور پر حکومت میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی جو ڈگنیٹریز ہوتی ہیں ان کو ملتی ہیں اور اس کا ایک قانون ہے توشہ خانے میں جمع کرانے کا اور اس کے بعد وہاں سے خریدنے کا لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ توفہ سستے میں خریدیں اور اس کے بعد جا کے باہر مہنگے پیسوں میں بیچنے آپ تو بہت خیر خواہ تھے ملک کے بھئی اگر مہنگوں میں بیچا تھا تو وہ پیسہ خزانے میں جمع کراتا نہ بتاتے کہ دیکھیں میں نے ملک کے خزانے میں پیسے جمع کرائیں لیکن جو آدمی چندہ چور ہو جو آدمی زکاة چور ہو وہ آدمی کیسے یہ پیسے چھوڑ سکتا ہے عمران خان نے یہ کرپشن خود کی ہے اس کے شوائد موجود ہیں اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا اور انشاءاللہ تعالی اس کیس میں عمران خان نے پھسنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیا گٹ جوڑ ہے فرا گوگی اور عمران نیازی گٹ جوڑ یہ گٹ جوڑ کے قصے جب سامنے آئیں گے تب بھی لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ وہ پیسہ جو فرا گوگی اور اس کا میاں لیتا تھا وہ پیسہ کس طرح بنی گالا جاتا تھا اور وہ پیسہ کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے وزراء کے قصے تو ابھی بعد میں اور آنے ہیں تو عمران خان نے کل خود جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنیں گے اور یہ صرف اس پہ کہہ دیا کہ انتقامی بھئی انتقامی کیا کاروائی ہوتی ہے تم نے جو کیسز بنایا تھے ان میں تو کوئی ثابت نہیں ہوا وہ انتقامی کاروائی نہیں تھی اور اگر تمہارے خلاف کوئی کیس بنے گا تو انتقامی کاروائی ہو جائے کہ ٹھیک ہے اگر جھوٹے ہوں گے تو خلق ثابت ہو جائیں گے لیکن عدالتوں کا سامنا تو اسی طرح کرو جس طرح تم کہتے تھے عمران خان خود یہ کہتا تھا کہ اسرائیل کے وزیراعظم کو کوئی توفہ ملا اور اسرائیل کی پلس اس سے تحقیقات کر رہی ہے اگر اسرائیل کے وزیراعظم کو توفہ ملے اور اسرائیل کی پلس اس سے تحقیقات کر رہے تو تم فخر سے بتاتے ہو اور پاکستان کے وزیراعظم کو توفہ ملے اور وہ توفہ بیچ دے اور وہ پیسے ہڑپ کر جائے اور وہ اپنے ٹیکس ریٹنز میں بھی ظاہر نہ کرے اور آپ کہتے ہیں مجھ سے کوئی نہ پوچھے اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو انتقامی کاروائی ہے عمران خان کی پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کو یہودیوں نے فنڈ کیا ہے جس کو بھارتیوں نے فنڈ کیا ہے یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں اور اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں ہماری پارٹی کے شاید آؤٹ کر دیا جائے گا پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی جماعت بیرونی فنڈنگ نہیں لے سکتی اور تم نے بیرونی فنڈنگ نہیں لیے تم نے یہودیوں کی فنڈنگ لیے تم نے بھارتیوں کی فنڈنگ لیے اور تم نے اس پیسے پر اپنی پارٹی کو چل